اسلام علیکم آپ دیکھیں گل لیناو میں ہوں علی سرور سب سے پہلے لاکھوں کرو اور بطورت اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گفتو آغاز کہاں سے کیا جائے کیونکہ بے پناہ مسائی کا سامنا ہے میرے شہر کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ قائم کا ہے آپ جانتے ہیں اور اب تو مساجد بھی محفوظ نہیں یعنی یہ حد ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کی اللہ محفوظ فرمائے کہ مسجد اللہ کا گھر جہاں عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں اب اس کے اندر بھی گس کر عبادت کرنے والوں سے بھی موبائل چھینہ جا رہے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی میں نے بھی شیئر کی ہے دیکھ لیجئے گھر نہیں دیکھ سکتا اینکیوم پاکستان کے خاتون رہنما ویون ونگ سلم کا تعلق ان سے جس طرح پرس چھینہ بڑی خاتون نے بھی جاری جس طرح بے دردی سے چھین کر اس کو اور جس طرح گرایا خاتون کو سر نچے آ کے لگا بیچاری کا اور وہ زخمی بھی ہو گئی اور بہوش ہو گئی وہاں پر بعد میں ٹریٹمنٹ دی ان کو اور یہ حالات ہیں میں اسے پر ایک واقعے کی بات نہیں کر رہا یہ ہر روز کے واقعات ہیں مساجد تک میں چلے گئے ہیں گھروں میں گھسنا شروع ہو گئے ہیں مساجد میں گھسنا شروع ہو گئے ہیں گلی محلوں میں تو تھے ہی کیونکہ جو کہا گیا تھا کہ جناب خدارہ خدارہ آپ لوگ آپ لوگ اپنے گلی محلوں میں کمیٹیاں بنائیں بیریئرز لگائیں ورنہ یہ آپ پیچھا نہیں چھوڑ سکتے ہی لوگ اور یہ غیر مقامی ہیں اس پر کسی کا کوئی کہتا ہے جی تاثر بڑھتا رہے ہیں آپ کوئی کہے گا کہ جی زبان کی بنیاد پر کر رہے ہیں قوم کی بنیاد پر کر رہے ہیں بھائی سوچتے رہے ہیں بہت کر لیا ہم نے بہت سنا دی سٹوڑیاں بہت کہہ دیا یہ باتیں ہم نے یہ حقیقت ہے کہ ہم پورا پاکستان میں جتنی قومیتیں بستی ہیں جتنے مذہب کے لوگ موجود ہیں سب کے ساتھ ہم جتنا ایک بطور پاکستانی کے بھائی بندی کا رشتہ ہے بلکل ہے بلکل ہے لیکن یہ بھائی ہے اب تو آئیٹی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر مقامی ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں لیکن آئیٹی صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے یہ پولیس ہے وہ بھی غیر مقامی ہیں اس پر میں آتا ہوں مقامی اور مقامی میں کیا فرق ہے تاثب نہیں ہے جب میں کناچے کی بات کر رہا ہوں تو صرف اردو بولنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ کہ جو 69 افراد پیشلے تین مہینوں میں مرے جو شہید ہوں ہیں اس میں 97% مہاجری ہیں میں ٹوٹل مہاجر اس لیے نہیں کہہ رہا پھر بہت سارے لوگ بیچ میں بات کرتے ہیں تاثب بڑھت بھی آپ نے اور میں تاثب کیا پڑھتے ہیں یا سب سے زیادہ کسی قوم کو دیوار سے لگایا ہوا ہے تو وہ اردو بولنے والے مہاجر ہیں ٹرکارڈ دیکھ لیجی پورا 1947 سنے لے کر اب تک کا اور حضور پچھلے دس سال کا تو ضرور دیکھ لیجی پہلے تو آواز اٹھتی تھی اور باتیں بھی ہوتی تھی اعتجاج بھی ہوتے تھے ہر تعلی بھی ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتا تھا قدر بہتر حالات تھے لیکن اب کھلی چھوڑ مل گئی کرمینلز کو دشتگردوں کو ٹرگٹ کلرز کو اب جناب کوئی پارٹی محفوظ نہیں ہے اور پیسے آپ اس کی بات ہے جو جو ریوو اور کون کونسی بہنگی گاڑی ہیں جناب جس میں گھونتے ہیں پرادو اور جو جو لینڈ پروزر جتنی بھی گاڑی ہیں کہ ان سے کبھی موائل چھنتے ہیں بھی کیوں نہیں دیکھا آپ نے ان کے بچوں سے کیوں نہیں چھن جاتے ہیں موبائل میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خاطر ان کو بھی مارے ہیں لیکن یہ غریبی کیوں بسرائے بھائی یہ کیوں لانڈی کا کوننگی کا ملیر کا شاہ فیصل کا سرجانی اورنگی نازمباد نیو کراچی یہ یہی پر زور کیوں ہے یہ مارنے والے یہ لوٹنے والے یہ تظلیل کرنے والے بھی یہ آپ کی بہنوں کی یہ ہمیں معلوم ہے کن جگہوں پر رہتے ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم وہاں کیوں آپریشن نہیں ہو جاتا اجھے چلیں کراچی میں جی گنجان آبادی اپریشن نہیں ہو سکتا حالانکہ یہاں ہو چکے ہیں مطادیس اپریشن کچھے کے ڈاکوں کو تو پتا ہے کہاں رہتے ہیں ان کو تو پکڑ لو خدا رہا آج ایمگیوں پاکستان نیک پریس کانفرنس کی حالانکہ رمضان المارک میں جب مارا جا رہا تھا لوگ اب بھی مارا جا رہا تھا تو فارو ستار سینئر رہنما ایمگیوں پاکستان کے بہت قرآن نظریاتی کہہ دیں اور انہوں نے فرمایا تھا اید کے بعد یعنی اید تک تو جو کمرنسی کر لیں اید کے بعد اسمبلی کا گہراہ ہوگا کیا ہوا گہراہ ہوگا اب تک تو نہیں ہوا گہراہ ہوگا اب کونسی اید کہا تھا یہ پوائنٹ ہے فارو ستار صاحب نے اید کونسی کہی تھی کونسے سال میں آج ایمگیوں پاکستان نے پریس کانفرنس کی اور جو علیہ خرشیدی صاحب اپریشن رہنما سید اسمبلی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اعتجاج پر مجبور نہ کیا جائے علیہ خرشیدی بھائی آپ دوست ہیں اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سٹھ افراد مر گئے فیشلے صرف تین ماہ میں پھر تین ماہ میں کتنی ماہوں کی گود جڑ چکی کتنی ہماری بہنوں کے سحاگ جڑ چکے کتنے بچے یتیم ہو چکے آپ کہنا بھی ہمیں مجبور نہ کیا جائے اب مسید کیا مجبوری مطلب مسید ہوگا تو مجبور ہوں گیا اور آپ نے کہا کہ حکومت سو رہے ہیں بلکل صحیح کہ حکومت سو رہے ہیں پچھلے تین حکومتیں بیس پارٹر کی چوتھی حکومت بھی نہیں کیا لیکن آپ وفات پر اگر حصہ داری ہے تو خدارہ وہاں بھی کچھ بات کر لیں سندھ حکومت کو معاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی جن آپ سندھ حکومت کو معاف نہیں کریں گے چوتھی مرسم کی حکومت دیتی حکومتوں میں جس اب کچھ ہوتا رہا تو کیا کیا تھا آپ نے اتجاز کیا سی ایم ہاؤس کے سامنے وہاں پر ہماری ماں و بہنہ بیٹیوں کو جس طرح پولیس والوں تشدد کا نشانہ بنایا جس طرح آپ کے ایم بی ایس کو مارا تو ان کو بھی یہ کہا تھا معاف نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد خاموشی اب بھی آپ کہہ رہے ہیں معاف نہیں کریں گے احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے ہم معاف نہیں کریں گے سب جانتے ہیں لوٹ مار کرنے والے کون لوگ ہیں بلکل اور آپ تو سر اپوزیشنل لیڈر ہیں ایک بڑی پانڈی ہے آپ کی آپ تو نام لینا چاہیے تھا آپ کو کچھ پناہی کون کر رہے ہیں لوگ کونسی سیاسی جماعت ان کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے کہاں رہتے ہیں تمام چیزیں آپ کو باتانے چاہیے تھے کیونکہ پھر اس وقت کو نہیں پتا نا یہ خرشید صاحب نہیں پتا ان کو تو تب بھی لٹ مار کر کے یہ بھاگ جاتے ہیں تو بیچارے سوشل میڈیا پر یہ عام پبلک جو ہے کراچی کی وہ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو ڈالتی ہے ان کی تصویر ڈالتی ہے ان کی ایڈریسز بتا رہی ہوتی ہے کہ سارے کام بھائی جان جب سندھ پولیس کے بجائے عام لوگوں نہیں کرنے ہیں تو ان کو تنخواہیں کیوں دی جارہی ہیں اور تھانے قائم کیوں کیے گئے ہیں پھر ٹیکس کی مد میں ان کو جو پیسہ ملتا ہے ہمارا اس سے تنخواہیں کیوں جارہی ہیں ان کو جب سب کام عوام نہیں کرنا ہے تو یہ سوالت تو پھر عوام کو دے نا یہ سوالت عوام کو ملنی چاہیے جب سارے کام کرنے کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں ارے آپ سے تو ویڈیو آپ سے حاصل نہیں کی جا سکتی تصویر آپ وائرل نہیں کرتے ان کی ایڈریس عوام نکال کرتے اور حیرت انگیز لانڈی میں جو واقعہ ہوا میں اس کا بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان بیٹھا واہ باہر دو موٹسائیکل اوپے آئے وہ جو شخص بیٹھا واہتا ہے نوجوان موٹسائیکل کسی بات کر رہا تھا وہ آئے اس کا موائل بھی چھین لیا ہے بیٹھا بھی چھین لیا ہے اس کی موٹسائیکل بھی چھین کر چلتے بنے ان کا سوشل میڈیا پر تصویر ہے وائرل کی لوگوں نے ویڈیو وائرل کی اس کا ایڈریس نکال لیا کہ کورنگی میں فلان شراب خانہ میں وہ کام کرتا ہے ایک کا تعلق فلان پارٹی سے این پیسز کو تعلق بتا دیا لوگوں نے سوشل میڈیا پر تو پلس والوں کا جواب ہی آیا کہ ہم نے جا کر وہاں پتا کیا ہے سیاب خانے پر وہاں نہیں ہوتا ہی تو یہ کیوں اس سارے ایسی باتیں آپ کر کے ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کو خراب خانے جہاں سے ہر ہفتے بتا جاتا ہو اور وہاں کون کون شخص کام کرتا ہے اس کا ویسی آپ کو پتا ہوتا ہے وہاں آپ جا کے پوچھیں گے کہ جناب یہ آدمی ہے یا نہیں آپ کو تو ویسی بتا ہوگا آپ کا جو مقبروں کا نظام ہے وہ کیا کر رہا ہے بھائی وہ تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پولیس کے مقبر جناب یوں بتا رہے ہوتے ہیں فلاں بندہ فلاں کام کر رہا فلاں بندہ فلاں کام کر رہا وہ کہاں ہیں وہ مقبری نظام کہاں چلا گیا آپ اب کیوں نہیں بات ہو رہی اس پر اب کیا کریں کورنگی پولیس نے کہا کہ جی ایڈریس پر پہنچ کے جان پردال کی ایسا ملزم کوئی نہیں پایا گیا اندازہ کریں میں جانے کی کیا زورت تھی جاننے والے ہی ہیں آپ کے سارے ویسے پوچھ لیتے ہیں ان سے مطلب عوام لٹنے کے بعد آپ کو ان کی ویڈیو تصویر ایڈریس سب نکال کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں بندہ نہیں مل رہا سب ہی نکھا گئی آسمان کھا اٹھا لیا جا اب کریں تو عام لوگ کیا کریں یہ ہے اصل بات اس پر اینکیم کی پریس کانفرنس ہے اس پر جواب اسے دیا مردہ باہب صاحب اور تو بولنے والے کراچس تعلق پر اور یہ اینکیم کی پریس کانفرنس تھی ابھی بھی اینکیم والے یہ کہہ رہے ہیں احتیاج مجھور نہیں کیا جا حالانکہ فاروستاد صاحب نے کہا تھا ایت کے فوری بات ہم تو گہراؤ کر لیں گے اسمبلی کا نہیں کر رہے جب جب اینکیم مندرونی طور پر تقسیم ہوتی ہے یہ حواس باقتہ ہو جاتے ہیں حضور اینکیم کیوں حواس باقتہ ہوگی یہ تو حواس باقتہ لوگ ہوئے میں جو مر رہے ہیں جن کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں جن کے سہاگ شہید ہو رہے ہیں ان کی مزال نہ اڑھائے یہ کہہ کر حواس باقتہ اینکیم ہو رہی ہے اینکیم کیوں حواس باقتہ ہو آنے جان کے فرما رہے ہیں صاحب اینکیم نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہے کراچی میں نفرت کی سیاست کرنے والے صرف سیاست چمکار رہے ہیں اچھا اینکیم نفرت ہی سیاست کی اینکیم بھائی جان مجبور کیا تھا اس قوارٹی والوں نے اینکیم تو نفرت میں نہیں بنی یہ آپ کی تاثرک کی وجہ سے اینکیم وجود میں آئی 34 میں اور 78 میں اپی میسو بنی تھی جو کوٹ آسٹم یہ کہ 78 سے پہلے نہیں رہا ہے 73 میں آپ نے مظالم اس زمانے میں مہاجنہ ہو نہیں مارا گیا یہ حقائق ہے مرطب آف صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے باششعور آدمی ہیں آپ نے اوپر جا گئے اللہ کو جان دینی ہے وہ بھی دکھانا ہے سوالہ تو جواب بھی دینے تو خدا رہا کبھی تو سچ بول دیا کریں صرف یہ کہنا کہ مکم نفرت کی سیاست کس نے نفرت کی شروع کی تھی کس وجہ سے یہ پارٹی بنی تھی کیوں میں اسی باتیں کر رہے سچ بولا کریں یہاں کے لوگ اصل میں میں تو بار ہاں کہہ چھوٹا میں خود شامل ہوں کرا جائیں گے جن کے لئے وہ آواز تک نہیں اٹھاتے وہ ان کے لئے سجاج تک نہیں کرتے ان کے لئے پہنچ جاتے کرسیاں سیدھی کریں گے خمبوں بچھڑے جھنڈے لگا رہے ہوں گے ووٹ ڈالنے بھی نکل آئیں گے لیکن اپنے حق کے لئے نہیں نکلیں اپنے حق کے لئے نہیں نکلیں گے پھر نادیدہ قوتوں کی سادش ہیں بہت درست ہے اب دیکھیں ڈاکو اور محافظ دونوں غیر مقامی ہیں تو جناب کیا کیا جائے نمائندے تو مقامی ہیں تو وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے چلیں ڈاکو بھی بھیکاری بھی سب غیر مقامی ہیں نمائندے تو مقامی بن جائے ہیں حضور اس پہ بھی بات کیجئے میرے راب چلیں سرکاری سرپرستی میں غیر مقامی لوگوں کے ذریعے کراچی کے قبضے کر کے مہاجر اقلیت میں تبدیل کرنے کی کچھ بستی بنائیں بلکل بلکل سوفی درست ہے مہاجر دشمن قومت نے خوف زدہ ہے کہ مہاجر قوم کسی بھی وقت مطاعد ہو کر اپنا جائز اور عائنی حق چھین لے گی یہ درست ہے کہ مہاجر کو مطاعد ہوگی پہلے کی طرح اور پھر پہلے کی طرح ظاہر اپنے حقوق کے لئے جتجہت کرے گی انشاءاللہ اس بار سنی ہوگا اس بار حقوق لے کر رہیں مسائل بڑھیں پھر پھر یہ سب اکٹھے تو ہوں جیسے ایک پلیٹ فارم پہ آت ہو جائیں اپنے مہاجروں کا سب سے بڑا دشمی خود مہاجر یہ بات میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ بڑا رہے بڑھ پڑھ آنکھ نہیں دکھا سکتے پجانی بولنے والے میں یہ نہیں مار دیں ان کو اگر سامنے کچھ بولنے تو آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے ان کو اپنا پاس چل جائے مہاجر ہے سچ بول رہا ہے اسے ہم بہت تنقید کرتی پھر دیکھیں ان کے پھر دیکھیں مد تو ایسے چکننا بھی ہو جاتے ہیں کاروائی بھی ہو جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے دوسروں کے سامنے بلانے جاتا ہے ہم سٹیٹ کرمینلز بیل اگام ہو چکے ہیں بیری آپ کی بہنیں بیٹی ہم خود محفوظ نہیں کسی اور کہ ہم کیا بات کریں ہم کیا بات کریں کہ ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پر کیا بات کر ہم کراچی رہنے والے ہم خود بیار و مدگار بیٹے میں بھائی بہرحال خدا کے لیے باہر نکلیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے اور یہ سارے پھر میں کموں گا یہ تطرخانوں پر غیر مقامی آکے کھانے کھاکاکے پیلوان بنے سارے بنائے میں لوگوں کے تطرخانوں میں کھانے 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 اینٹری فنڈ میں سرکتار تعلق پروٹوکول ملتا نا علاج بھی کرا لیتے اگر بیچارے جو سفید پوشٹ لوگ ہیں جو مساکین موجود ہیں شہر میں وہ بیچارے ہاتھ پھیلانے سکتے جہاں باہر نکل سکتے ہیں وہ بیچارے گھروں میں محدود ہو کے رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جن پر جو نوہ ہے میرے شہر کا جو بنائے آپ کے سامنے رکھا ہے خدا رب اپنے لئے آواز اٹھائیے جو لوگ بستے ہیں اپنے ان سے آواز ضرور اٹھائیے اپنا حصہ ضرور گیا میں تو نہیں ہوں یہ ہمارا علمیہ مسلمانوں کا کہ فلاں پر حملہ ہوگیا ہم پر نہیں ہوگیا فلاں پر حملہ ہوگیا فلاں کو مارا رہا ہے نا فلاں کی تظلیل کیے اپنے چھوڑتے ہیں آج ان کی باری کلاب کی ہوگی اور میں نہیں سمجھتا میرے شہر میں رہنے والا ملک میرے بھائی ہم ایک ہیں کس بھی حملہ ہوتا ہے کسی کسی تظلیل کرتا ہے کسی کوئی حق کھا لیتا ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اپنے لئے آواز اٹھائیے اپنے ازگرد کے لوگ جو بستے ان کی بھائی اپنے بہت خیال رکھ کھوی دی اجازت بلان اکمان